بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حکیم شاکی بلی یوٹیوب چنل لیکھنے والی تمام حضرات کا شکریہ آپ لوگوں کے خدمت میں نہایتی شاندار نسخہ لے کر حاضر ہوں اس نسخے کی خاصیت سب سے بڑی یہ ہے ایک مہینے کے اندر مردانہ طاقت کو بہتر کر دیتا ہے بلکل جڑ سے صحیح کر دیتا ہے یعنی ایسے حضرات جن کی مردانہ طاقت بلکل ختم ہو چکی ہے نپن سکتا کی کگار پر آ چکے ہیں لنگ کے اندر ڈھیلاپن ہے سکڑاپن ہے نفس کھڑا ہی نہیں ہوتا ہے بلکل ختم ہو چکا ہے ٹائمنگ بلکل زیرو ہے مادہ نہیں بنتا ہے منی نہیں بنتی ہے بلکل پانی کی طرح پتلی ہے اور نصے کمزور ہو چکی ہیں شریر کے اندر بلکل جان نہیں رہی کوئی طاقت نہیں رہی کسی طرح کا کوئی جوش نہیں کسی بھی کام کرنے میں من نہیں لگتا سر میں درد رہنا جسم میں درد رہنا تھکاوٹ محسوس ہونی ہم بستری میں بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں طرح طرح کی دعاو کا استعمال کر لیا ہے لیکن آج تک کوئی بینیفیٹ نہیں پہنچا ہے تو اس نسخے سے آج اتنا زبردست آپ کو فائدہ ملے گا کہ اگر آپ اس نسخے کا استعمال مسلسط ایک مہینے کر لیں تو مردانہ طاقت ہنڈیٹ پرسنٹ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اتنا زبردست یہ نسخہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں اس نسخے کا استعمال کر کے آپ اپنی مردانہ طاقت کو واپس پا سکتے ہیں اب اس نسخے میں کیا کیا چیزوں کا استعمال کر کے کیا چیز بنانی ہے اس تمام چیزوں سے آپ کو ایک مازون تیار کرنا ہے جو کہ نہایتی شاندار ماجون ہے نہایتی طاقتور ماجون ہے یہ اتنا طاقتور ہے کہ پہلے دن کے استعمال سے ہی اس کی طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس مازون میں کتنے زبردست اثرات ہیں مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لئے تو چلیئے ان تمام چیزوں کو جان لیتے ہیں کیا کیا چیزوں کا استعمال اس نسخے کے اندر کرنا ہے اور جو ہے کہاں سے آپ کو ان چیزوں کا سامانی آپ کو ملے گا تو یہ جو ہے پنساری کی دکان سے آپ کو ساری چیزیں ملیں گی اور ان کا ہمیں ایک ماجون بنانا ہے تو سب سے پہلی جو چیز ہے ریگ ماہی اس کے اندر پچاس گرام ہے سالب مصری اس کے اندر پچاس گرام ہے سالب پنجا پچاس گرام سوٹ پچاس گرام پشتہ پچاس گرام چل گوزہ پچاس گرام بادام پچاس گرام اخروٹ پچاس گرام اسپند سوختی بیز گرام زائفل بیز گرام خولن جان پچاس گرام پیپلی بیز گرام سنگھاڑا بیز گرام دارچینی بیز گرام اکرکرا ایرانی پچاس گرام مستقی رومی بیز گرام مغزے پیاج پچاس گرام جندبے دستر بیس گرام زافران پچاس گرام اور شہد ایک کلو اب اس ماجون کو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ اس کو تیار کس طریقے سے کرنا ہے جتنی بھی اس نسخے کے اندر سوکھی جڑی بوٹیاں ہیں ان کو الگ پیسنا ہے جتنے مغزیات ہیں یعنی میوے ہیں ان کو الگ پیسنا ہے زافران کو الگ خرل کرنا ہے مستگی کو الگ پیسنا ہے ٹھیک ہے یعنی جو اس میں پیشتے ہیں جو میوے ہیں ان کو الگ جڑی بوٹیاں الگ اور جو زافران کو الگ ٹھیک ہے جڑی بوٹیوں کا پاورڈر بنا لیجئے ایسی طرح سے جو ہے میوے کا پاورڈر بنا لیجئے زافران کو جو ہے اور کے گلاب میں خرل کر لیجئے پھر کیا کرنا ہے شہد میں سب سے پہلے زافران ملانی ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو جو ہے میوے کا پاورڈر ملانا ہے پھر جڑی بوٹیوں کا پاورڈر ملانا ہے ملانے کے بعد اچھے طریقے سے چلا دینا ہے آپ کو اس تمام شہد کو اچھے طریقے سے ملا دینا ہے ملانے کے بعد میں یہ معذون آپ کا تیار ہو جائے گا تیار ہونے کے بعد رو جانا اس کا استعمال کرنا ہے صبح کو صرف پانچ گرام دودھ کے ساتھ میں جو پچاس سال سے اوپر کے ہیں وہ دس گرام رو جانا کا استعمال کر کے اپنی مردانہ طاقت کو واپس پا سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست آپ کو یہ میں نے نسخہ بتلایا ہے اس کا ضرور استعمال کرئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زبردست اس کا ریزلٹ آئے گا بہت ہی شاندار اس کا فائدہ ہوگا اگر اس معذون کو آپ بنوانا چاہتے ہیں تو کال کر کے بھی بنوا سکتے ہیں آپ کے لئے تیار کر کے اسے بھیجوا دیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اس معذون سے بہت فائدہ ہوگا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو ویڈیو ہے اچھی لگی ہوگی انہوں اس کا سمجھ میں آگیا ہوگا باقی اگر نہیں آیا ہے تو کال کر کے معلوب کر سکتے ہیں تو چلتا ہوں ملو گا اور اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ میں جب تک کہ آپ مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ